مور آن ٹائپس آف انک کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس اور کون کون سی ٹائپس ہیں انکس کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ریڈ انک کس طرح سے موجود ہوتی ہے جی ہمارے پاس ریڈ انک جو ہے جیسے کہ ہم بہت سارے دیکھتے ہیں مارکرز میں بھی ہے اسی طرح سے پین وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا لیتے ہیں جی ہمارے پاس بریزل وڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور اس سے ڈائے جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس ریڈ کلر کا آ رہا ہے اسی کو یوز کر لیتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارمائن جو کہ ہمارے پاس ایک انسیکٹ ہوتا ہے بگ ہوتا ہے اس سے بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کارمائن ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر کارمائن ٹھیک ہے اور یہ ریڈ کلر کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک بگ ہوتا ہے انسیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹل ٹائپ ہمارے پاس ایک انسیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہم یہ لے لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں جو ہے وہ سولیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جی پھر ایڈ کرنا ہے کس کے اندر یہ سولف کرنا ہے جس طرح یہ ہمارے پاس بہت اگر ہمارے پاس ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کونسنٹریٹڈ فارم میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں امونیوم ہائیڈرو اکسائیڈ لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر میں نے کیمیکلی فارمولا اس کا لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ان دونوں کو ہم ڈیزولف کر لیں گے مکس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایکوز فارم میں جو امونیوم ہائیڈرو اکسائیڈ تھا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ ڈیلیوٹ نہیں ہوگا بلکہ ایکوز کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر اس میں پریزنٹ ہے تو ہمارے پاس ریڈ انک بن جائے گی ٹھیک ہے جی اور ڈائے سٹاف اس کے علاوہ ایو سین بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ایو سین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں اس کو یہاں پر لکھ دیتی ہوں جی اس کے علاوہ ان ادھر وے جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایو سین ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ریڈ ڈائے کی طرح کا یہ ہوتا ہے یعنی کہ ریڈ کلرنگ ایجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایو سین کو ہم کیا کہ سکتے ہیں جی کلرنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس present ہوتا ہے red ink کا ایک ingredient ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم red ink کو prepare کر لیتے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے type writing ink ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے prepare کرتے ہیں یہاں پھر ہمارے پاس آگی type writing ink اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس different قسم کے dyes ہوں یا پھر specifically اگر ہمارے پاس black color کا dye ہو اس کو جو ہے ہم different ایسا کرتے ہیں کہ dyes کو materials different materials کے ساتھ لے کر اور پھر glycerol کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی ایسا کرتے ہیں specific proportions کو add کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیں dye ہم نے لیا let's suppose ہم نے black یا brown چلے ہم لکھ دیتے ہیں brown ٹھیک ہے brownish black چلے ہم لکھ دیتے ہیں brownish black ہم نے dye لے لیا اس کے بعد اس کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں glycerol کی ایک specific proportion کے ساتھ mix کر رہے ہیں ٹھیک ہے glycerol ہم نے لے لیا یہاں پر اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کر دیا جی mix کر دیا ہے اور ہمارے پاس کیا بن گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس type writing ink جو ہے وہ موجود ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ بن جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے پاس جو blue black ink ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں جی blue black ink ہمارے پاس کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں چلیں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے blue black ink بن سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی blue black ink سب سے پہلے ہم نے red ink دیکھی اس کے بعد ہمارے پاس type writing ink آگئی next ہمارے پاس ہے جی blue black ink ہم سب سے پہلے لیں گے جی ایک تو ہم لیں گے gallic acid ٹھیک ہے garlic acid ہمارے پاس کس طرح کا ہوتا ہے جی ہمارے پاس یہ white color کا جو نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس garlic acid ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر لکھتی ہوں یہاں blue black ink کو بنانے کا جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جی چلیں میں اس کے تھوڑا سا قریب لکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا clear رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس garlic acid ٹھیک ہے جی solid form میں ہمارے پاس اس طرح سے white color کا ہوتا ہے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ کیا مل رائے جی یہ ہمارے پاس ہے Arabic gum یہ gum Arabic بھی اس کو کہتے ہیں چلیں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں Arabic gum جیسے gum نام صحیح ہے جیسے گوند ہوتی ہے thickness create کرنے کے لیے جو ہے Arabic gum ڈالی جاتی ہے تاکہ ہمارے پاس وہ جو blue black ink ہے وہ کافی عرصے تک as it is رہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم کیا ایڈ کرتے ہیں جی tannic acid ایڈ کرتے ہیں tannic acid ہمارے پاس کیا عوضہ ہے brown color کا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس tannic acid تو ان کو ہم main ingredients ہمارے پاس یہ ہیں اس کو چلیں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں یہ ہمارے پاس tannic acid ٹھیک ہے tannic acid لیا اس کے بعد ہم نے جو ہے gallic acid لیا یہ ہم نے لے لیا ان کی particular amount ہم add کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کیا لیتے ہیں ferrous sulfate لیتے ہیں اور ferrous sulfate ہمارے پاس کیا ہوتا ہے greenish color کا ہمارے پاس ایک compound ہوتا ہے اس کو میں لکھ دیتی ہوں ferrous یہاں پر ہم ٹھیک لکھتے ہیں ferrous ہمارے پاس جو ہوتا ہے iron کا ایک compound ہوتا ہے ہم ferrous sulfate ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس salt ہے بیسکلی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ferrous sulfate اس کو ہم نے add کیا اس کے بعد hydrochloric acid ہوتا ہے hcl ہوتا ہے ٹھیک ہے add کرتے ہیں ہم اس میں اور last میں ہم arabic gum اور phenol carbolic acid بھی جس کو ہم کہتے ہیں phenol اس کا structure میں یہاں پر draw کر دیتی ہوں اس طرح کا ہمارے پاس اس کا structure ہوتا ہے یا carbolic acid بھی کہتے ہیں اور phenol blue بھی add کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس color last میں ان سب چیزوں سے number one ہم نے کیا add کیا تھے titanic acid اس کے بعد gallic acid تھا next ہمارے پاس کیا آگیا جی ہمارے پاس آگئی ferrous sulfate ٹھیک ہے number third number fourth پہ hcl اس کے بعد carbolic acid یا اس کے بعد blue phenol بھی ہم add کر سکتے ہیں اور arabic gum بھی ہم نے ان کے ingredients میں شامل کر دیے تو ہمارے پاس کیا بن گئی blue black ink بن گئی اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو royal blue ink ہوتی ہے اس میں ہم کیا کیا ڈالتے ہیں جی چلیں ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں royal blue ink اس کا color جو ہوتا ہے بہت ہی specific blue color کا ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں royal blue ink ٹھیک ہے اس کے ingredient میں ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک تو methyl violet ہوتا ہے جس کا violet color ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں methyl یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی methyl violet ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے علاوہ ہم نے کیا ڈالنا ہے اتھلین ڈالنا ہے اس میں اتھلین گلائکول اس میں ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اتھلین گلائکول ان کی particular amounts ہم جو ہے add کرتے ہیں next ہمارے پاس acetone اور phenol آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر acetone ہم add کرتے ہیں اور then ہمارے پاس phenol آ جائے گا ٹھیک ہے جی phenol یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جس طرح جس کو ہم carbolic acid بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اور last میں ہمارے پاس cmc آ جائے گا carboxymethyl cellulose اس کو abbreviated form میں ہم یہ بھی لکھتے ہیں carboxymethyl cellulose ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس one two three four اور five ingredients ہیں ہمارے پاس royal blue ink کو بنانے کے لئے ٹھیک ہے جی اور last of all جو ہمارے پاس ink ہوتی ہے وہ کون سی ہے جی ہمارے پاس stem pad ink ہے جس طرح کہ ہمارے پاس یہ stem نظر آ رہی ہے different چیزوں کے لئے جو ہے ہم stems وغیرہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ different قسم کے اس میں بھی ہم جو ہے وہ dyes جو ہے وہ use کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں جی ایک تو ہم aniline dye لے لیتے ہیں ٹھیک ہے aniline ہمارے پاس کیا ہے جی ایک particular ہمارے پاس chemical ہے ٹھیک ہے اور اس کا specific color ہوگا aniline ہم لکھتے ہیں یہاں پر aniline ہم نے لے لیا compound اور اس کو ہم لکھتے ہیں aniline dye next ہمارے پاس ہے glycerine جو کہ ایک تھک سا ہمارے پاس ایک material ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں compound ہمارے پاس ٹھیک ہے glycerine یہاں پر aniline کا چلے میں فارمولا لکھ دیتی ہوں ہمارے پاس بالکل یہ benzine ring ہے جی اس طرح سے یہ میں نے بنایا ہے six member ring یہ benzine ring اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو NH2 جب یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر OH تھا تو یہاں پر ہم نے aniline کے لئے NH2 لگا دی تو aniline کا structure اس طرح کا ہوتا ہے اور glycerine ایڈ گیا اور last میں ہمارے پاس کیا ہوگا soya bean oil اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے پاس stem pad ink ہوتی ہے اس کے لئے soya bean oil ہم اس کو لکھتے ہیں اور last میں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے soya bean oil کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس water اور ساتھ میں ہم کیا ایڈ کر دیتے ہیں alcohol ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں چلیں اس کو ہم alcohol لکھ دیتے ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس ingredient ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کس کے لئے ہمارے پاس stem یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں stem pad ink کے لئے different stems وغیرہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو اس والے solid form میں ہمیں جو ink چاہیے ہوتی ہے اس کے ingredients ہمارے پاس یہ ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس more on types of things